یہ کس طرف جاری ہے سیچویشن یہ وزیراعظم صاحب ٹائم مانگ رہے ہیں پچھلی دفعہ بھی انہوں نے بڑا اعتراض کیا تھا مگر کاروائی ہیں اور تیز ہو گئی اکاؤنٹس اور فریز ہو گئے یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال دیکھیں یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وزیراعظم کو صورتحال کی نزاکت اور سنگینی سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں سالش ہو رہی ہے پارٹی کے خلاف ہم وزیراعظم کو مل کے بتانا چاہتے ہیں کہ سالش ہو رہی ہے لیکن ان سب کو اچھی طرح پتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ وزیراعظم صاحب کی مجزی سے اور ان کی منظوری سے ہو رہا ہے وزیراعظم صاحب اگر چاہیں کہ کوئی کاروائی نہ ہو جہانگیر ترین کے خلاف تو وہ نہیں ہو سکتی اب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مل کر اور ہم تمام ایمین ایز اور ایم پی ایز نے وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اور ہم نے ملاقات کی درخواست کی ہے یہ بات ان کی درست ہے اور آج بھی جو جہانگیر ترین صاحب کے ڈنر میں جو ساتھی ان کے موجود تھے ان میں سے کچھ لوگوں سے میرا رابطہ تھا میں نے ان سے بات ہوئی ان میں سے ایک اہم تحریکن صاحب کے جو رہنما ہے ان کی آج وزیراعظم امران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور واقعی انہوں نے بھی مجھے یہی بتایا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریکنسلیشن ہو جائے کہ مقامت کا راستہ نکل آئے لیکن اب دوسری طرف جو جہانگیر ترین صاحب کی جو مخالف لابی ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ ان میں سے آج ایک وزیراعظم صاحب مجھے یہ پوچھ رہے تھے انہوں نے کہا آپ بتائیں کہ اس صورتحال میں جبکہ ایف آئی اینکوائری کر رہی ہے اور وزیراعظم جو ہیں وہ کچھ ایمینیز اور ایم پی ایس کے دباؤ میں آکے جہانگیر ترین سے ملاقات کرتے ہیں اور کاروہ ہی رک جاتی ہے تو کیا ہوگا لوگ کہیں گے کہ جناب جانگیر ترین کو این آر او دے لیا تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ وزیراعظم صاحب ہی کے حکم پر ہو رہا ہے اور وزیراعظم نے یہ اتنا بڑا ایمیشیٹیو اس نے لیا ہے کہ جو اپوزیشن الائنس ہے پی ٹی ایم اس کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں دو بڑی پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں وزیراعظم کو کوئی اب خطرہ نہیں ہے نہ قومی اسمبلی کے اندر نہ ہی پنجاب میں ان کو کوئی خطرہ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دلوں میں وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ صرف جانگیر ترین نہیں بلکہ اور بہت سے لوگ جن کا تعلق قبران جماعت سے ہوگا ان کے خلاف بہت کھل کر کاروائی کریں گے کیونکہ ان کو پرابلم نہیں ہے کوئی بگر اور حامل بن سب کیا یہ جو ڈینر کیا ہے ترین صاحب نے یہ پیغام کیا ہے کیا ترین صاحب بغاوت کر سکتے ہیں اور کریں گے تو یہ ڈینر پہ تو آگئے کیا بغاوت میں بھی ساتھ کھڑے ہوں گے حکوم راہ جماعت سے کوئی اسطنا افطلاف لے گا آگے تک بڑھ کے دیکھیں اس ڈینر میں دو درہ کے لوگ تھے ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ جنوری کافی عرصے سے نراض ہیں کچھ لوگ وہ جو ہیں جو جانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان صلاح کروانی چاہتے ہیں لیکن اس میں شازف خانزہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے جو سینٹ کا الیکشن ہوا تھا تو سینٹ کے الیکشن میں ساؤت منجاب سے پاکستان تحریک انصاف کے کم از کم ایک درجن کے قریب جو ایم این اے تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کے عویدوار کو صرف اس شرط پر اس وارے کے ساتھ ووٹ دیا تھا کہ اگلے الیکشن میں ان کو مسلم لیگ نوک کا ٹکٹ ملے گا اور انہوں نے ووٹ لے دیا گلانی صاحب کو وہ جیت گئے اور اس کے بعد گلانی صاحب کی وجہ سے پی ٹی آئی کے یہ جو ایم این ایز ہیں یہ پھنس گئے اور اب مسلم لیگ نوک کی اور پیپلز پارٹی کی لڑائی ہو گئی ہے تو عمران خان صاحب کو ان ایم این ایز کا بھی پتہ ہے ان میں سے بھی کچھ ایم این ایز ہوئے ہیں وہ آج جانگیل ترین صاحب کے ساتھ تھے تو میں آپ کو کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ارکانِ قومی سمبلی اور سبائی سمبلی کی ایک بڑی تعداد جو ہے بہت بڑی تعداد نہیں ہے لیکن کناسب تعداد جو ہے وہ جانگی ترین صاحب کے ساتھ ہے کچھ لوگ خموش ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے وزیراعظم صاحب پہ اب کوئی دباؤ نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن الائز جو ہے وہ اندرونی انتشار کا شکار ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اب وزیراعظم صاحب کچھ اقتصادی حوالے سے ایکنومک ایشیوز کے حوالے سے بہت سخت فیصلے کریں گے کچھ قوانین بھی قومی سمبلی میں آ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ریزسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور وہ کریڈیبیلٹی بنائیں گے اپنے تین چار جو تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں اور جانگی ترین ہیں ان کے خلاف کاروائی کر کے وہ اپوزیشن کے اس بیانیے کی تردید کر دیں گے کہ جناب یہ حکومت اور یہ نیب جو ہے یہ صرف اپوزیشن کے خلاف کاروائی کرتی ہے ہمارے خلاف نہیں کرتی اور جب ان کے خلاف کاروائی مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد اپوزیشن کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہوگا لہذا یہ ابھی ایک صرف ابتدا ہے ابتدائی عشق ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا بہت شکریہ بہت شکریہ حمد عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تذیہ دے رہے تھے ایک اور عام خور پر بات کریں گے ایک برکے بعد